لہور لکڑ حضم پتھر حضم مہاورہ سنا تو تھا لیکن گجنوالا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو لکڑی کھاتا ہے گجنوالا کے بابا ووٹ پیکر سے ملوارے ہیں محسن خالد لکڑ حضم پتھر حضم لوگ رسک کی تلاش میں نکلتے ہیں گجنوالا کا محمود بٹ منپسند لکڑی دونتا پھرتا ہے جٹ درخت پر چڑھا اور لکڑی کھانا شروع گدہ گاڑی چلاتا ہے آٹا دال ہریتنا بس سے باہر مفت کی لکڑی جب چاہے کھالو پچیس سال سے لکڑی کھا رہا ہے اسی لیے سب لکڑ پہلوان کہہ کر بلاتے ہیں کہ یہ شخص اپنا پیٹ پالنے کے لیے غربت کے بائے جو لکڑی کھا کر گزارا کر رہا ہے اگر گدہ گاڑی چل جائے تو پھر اس کے گھر کا اس کا پیٹ بھر جاتا ہے ورنہ یہ لکڑی سے اپنا گزارا کرتا ہے لوگ لکڑ بابا کو دیکھنے دور دور سے آتے ہیں اور ساتھ سیلفیاں بھی بنواتے ہیں لکڑ پہلوان کے نام سے مشہور محمود بٹ کا کہنا ہے کہ اگر اسے مناسب روزگار فراہم کیا جائے تو وہ نارمل زندگی گزارنے کو ترجیح دے گا کیمرمن یاسر علی کا ساتھ